بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے ان سوالات کو کرنا ہے تاکہ آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے اور جس بک سے جو ہے وہ میں نے آپ کو نشانات لگوانے ہیں وہ یہ بک ہے پنجاب ٹیکس بک بول ہور کی اسلامی اطلاع دمی ٹھیک ہے میں آپ کو پیئی نمبر بولوں گا آپ نے پیئی نمبر اوپن کرنا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے نشان لگا لینے ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھی ہو سکے اب آپ نے جو ہے وہ تھوڑی سی بیٹا میں آپ کو ایک دو منٹ لوں گا آپ کا کہ آپ نے اس کی تیاری کس طرح کرنی ہے ٹھیک ہے نا اکثر ایک ویسن آ جاتا ہے توہید کے بارے میں آپ یاد کرتے ہیں آپ بھول جاتا ہے ٹھیک ہے شرک کے بارے میں آ جاتا ہے آپ یاد کرتے ہیں اور جو ہے وہ بھول جاتا ہے جس دن اس کا پیپر ہے اس سے ایک دن پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے اگر توہید کے سوال کے بارے میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ کسی مفتی کی تقریر سن کے نا یعنی کہ جو ہے وہ یوٹیوب کے اندر ٹھیک ہے آپ نے اس کی جو ہے وہ تقریر سن لینی ہے تو وہ بہت سارا مواد آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور وہ مواد جو ہے ایک سلسل کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کا جواب ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شرک کیا ہے زکاة کیا ہے توہید کیا ہے جو مرضی ٹوپک لے لیں آپ نے جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر جانا ہے اور سرچ مار کے جو ہے وہ کسی مفتی کی کسی عالم کی تقریر سن لیں وہ تقریر آپ کے جو ہے وہ دماغ کے اندر بیٹھ جائے گی جس سے جو ہے وہ پیپر کرنے میں آسانی ہو جائے گی ایک تو یہ طریقہ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اردو ہو گیا ایڈیوکیشن ہو گیا سویکس ہو گیا اسلامیت لازمی ہو گی اس طرح کے جو پیپر ہوتے ہیں نا اگر فار ایزمپل کل کو ہمارا پیپر ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ رات کو بارہ بجے آپ نے دس بجے جو ہے وہ سو جانا ہے نو بجے آٹھ بجے سو جانا ہے بارہ بجے آپ نے اٹھنا ہے ٹھیک ہے اٹھنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے تھوڑی سی جو ہے اگر چائے پیتے ہیں تو پیلے وانا رہنے دیں ٹھیک ہے پینے کے بعد آپ نے وہاں بیٹھ جانا ہے اور غور سے جو ہے وہ پڑھنا ہے چیپٹر کو چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر جو ہے وہ سوچنا ہے کہ آیا مجھے اس کے بارے میں مغاد میرے دماغ کے اندر بیٹھ گیا اس طرح پہلے تو آپ نے تیاری کی ہوگی ذاری بات ہے پورا سال آپ نے اسلامیت لازمی پڑھی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ وہاں بیٹھے بیٹھے یا آپ نے جب دیکھا کہ ٹیم سات بجے یا نو بجے ٹیم ہے پیپر کا یا آٹھ بجے ہے تو آپ نے وہاں سے آدھا گھنٹا اگر قریب ہی ہے تو پھر آپ نے چلے جانا وہاں سے اٹھ کے جو آپ نے چلے جانا آرام نہیں کرنا آپ نے سونا نہیں ہے اسے یہ ہوگا کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی لائف ہیز ناڈا بیڈ ڈو روسز فارہ ہارڈ ورکنگ سوڈینڈ ایک جو ہے وہ مہنٹی طالب علم کے لیے زندگی پھولوں کا سیج نہیں ہے تو اس لیے یہ چیز جو ہے وہ تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو جو ہے یہ چیز جو ہے وہ بتا دی جائے تو اب چلتے ہیں ہم اپنی جو ہے وہ بک کی جانب آپ اپنی بک کا پیج نمبر بیٹا نائنٹین انہی نمبر جو ہے وہ اپن کال لیں فرس قویسن دیکھیں اسلام کے بنیادی اقائد کون کون سے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر تین پر چلے جائیں شرک کسے کہتے ہیں اور اس کی اقسام کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں نمبر سیکس پر آجائیں انسانی دنگی پر عقیدہ توحید کے اثرات بیان کریں یہ تین قویسن ہے اور عقیدہ توحید میں سے مست آپ کو کچھ نہ کچھ آ جانا ہے میں بارہا کہہ رہا ہوں عقیدہ توحید سے مراد ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ کہیں عقیدہ توحید سے جو ہے وہ مراد ہے تفصیل سے جو ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا نیکسٹ آپ چلے جائیں پیج نمبر آپ اوپن کر لیں 48 اٹھالی نمبر پیج اوپن کر لیں اس میں سے جو کافی امپورٹنٹ چپٹر ہے اس میں سے جو آپ نے پہلا سوال کرنا ہے ارکان اسلام سے کیا مراد ہے نمبر ایک نمبر دو روزے کے مقاصد اور عملی زندگی پر اس کے اثرات نمبر تین اسلام میں معاشی نظام زکاعت کی بنادی حیثیت پر تفصیل روشنی ڈالیں نمبر چھے اولاد کے حقوق فرائز قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں اور نمبر ساتھ کافی امپورٹنٹ سوال ہے اسلام نے عورت کو معاشرے میں کیا مقام دیا ہے نمبر داس مخاصن اخلاق سے کیا مراد ہے اور نمبر بارہ قصب حلال کی اہمیت بیان کریں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میں ان میں سے بھی امپورٹنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر بارہ پر چلے جائیں قصب حلال نمبر ساتھ اسلام نے عورت کو معاشرے میں کیا پیغام دیا اور اسلام کے معاشرے نظام زکاعت کی بنیادی حیثیت اور اولاد کے حقوق و فرائز قرآن کی روشنی میں یہ چار زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں جو میں نے لازم میں بتا دیئے ہیں ہم چلتے ہیں آگے پیج نمبر بیٹا آپ اوپن کر لیں اپنی بوکا آئی ایس لازمی درزہ زیال پر مخصر نو لکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کن کے اوپر بچوں پر اور یتیموں پر آپ دیکھ لیں پھر افوہ درگزر سے کیا مراد ہے اس سے انسانی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ٹھیک ہے چار نمبر نمبر سکس پر چلے جائیں ذکر سے کیا مراد ہے ذکرِ الٰہ کی اقسام اور اس کے فضائل تحریر کریں ٹھیک ہے یہ تین قویشن زیادہ اہم ہے ان کو آپ نے پہلے کر لینا ہے اس کے بعد لاکھ پہ آپ چلے جائیں پیج نمبر سیونٹی فور بوکا پیج نمبر سیونٹی فور اوپن کر لیں حجل ودا کی تفصیل بیان کریں ٹھیک ہے مخصر نو لکھیں قرآن مجید کی حفاظت یہ چلے جائیں دزدیل پا مخصر نو لکھیں اہد صدیقی قرآن مجید کی جمع تدوین قرآن مجید کی خوبیاں سکس پر چلے جائیں حدیث کے معنی بیان کریں حدیث کی اپنی حصیت کیا ہے یہ تو تھا بیٹا آج کی ویڈیو کا ٹوپک جو میں نے آپ کو تفصیل انجھ بتا دیا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان سوالات کو اپنے پہلے کرنا ہے تاکہ آپ کی تیاری اچھے طرقے سے ہو جائے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا فی ایمان اللہ اسلام علیکم